بسم اللہ الرحمن الرحیم حق کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لینا یہ سعادت کہلاتا ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان سے اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو خط لکھے تو بعض خطوط میں فقط ایک لائن ملتا ہے تاریخ میں تحریر فرمائی مولا نے اور صرف یہ فرمایا کہ اگر تم سعادت کو پانا چاہتے ہو سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آو میرے ساتھ آکے شامل ہو جاؤ میرے ساتھ جہاد کرو مجھ سے آکے مل جاؤ حضرت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کی جب تعریف فرمائی اور بہت سارے امور اس میں بیان فرمائے کہ سعادت کیا ہوتی ہے سعادت کسے کہتے ہیں ان امور میں سے ایک جو عمر ہے جس کی طرف اشارہ کیا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیق گھر کا ہونا کھلے گھر کا ہونا اچھے گھر کا ہونا یہ انسان کے لئے سعادت مندی ہے کیوں کھلا گھر ہو کیوں وسیق گھر ہو اس میں اس چیز کے بارے پہ غور رکھنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کام میں اپنے دفتر میں اپنے آفس میں اپنی دکان پہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر گھر سے چلے جاتے ہیں اور زیادہ وقت آپ کا گھر سے باہر گزر جاتا ہے سات آٹھ گھنٹے نو گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وقت آپ کا گھر سے باہر گزر جاتا ہے لیکن چند افراد جو آپ سے منسلک ہیں وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی زوجہ ہیں وہ آپ کے بچے ہیں جن کا زیادہ وقت اس گھر میں گزرنا ہے ان کے لئے گھر کا بہترین ہونا اچھا ہونا ضروری ہے یہاں پہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر سہن ہو بچے کھیل سکیں بچے چل پھر سکیں کہ وہ ایک طرف ہی بیٹھے رہیں اور بند کمروں میں گزارہ کرنا یہ معاملات وہ ظاہری طور پہ تو بڑی بڑی امارت اور بڑی بڑی بلڈنگ جو ہیں وہ ایک طرف سے ایک دنیاوی اور مادی ترقی کی طرف تو اشارہ کرتی ہیں لیکن جب انسان ان بڑی بڑی بلڈنگ اور ٹاوروں میں بند ہو جاتا ہے بچوں کے لئے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی تو یہ انسان کی ترقی نہیں انسان کی تنزلی ہے انسان کی پستی ہے جن کے پاس ایسے گھر نہیں ہیں جہاں پر بچے انجوائے کر سکیں کچھ ایسے سہن کا کوئی میدان کا حساب نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کسی پارک میں کسی گراؤنڈ میں لے کر جائیں جہاں پر اس کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پوری ہوں یہاں تک معصومین کی روایات ملتی ہیں کہ بچوں کے کھیلنے کی جب ایج ہے اس ایج میں اس عمر میں ان کو کھیلنے کے لئے چیزیں فراہم کرنا اور ان کے کھیلنے کے اسباب پیدا کرنا مستحب ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو بہترین سعادت مندی نصیب فرمائے اور خاص طور پر جس عمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جتنے بھی بے گھر مومنین ہیں پروردگار سب کو گھر کی نعمت سے سرفراز فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین